دار صاحب کو ایک دفعہ آلڑی لگایا تھا ریسنٹ پاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان کی لانگ ٹرم اسٹری کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھ لیں ان کو کب کوئی آگسٹ تھا میرے خیال میں میڈل آگسٹ آف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو جب ان کو لگایا تھا اور وہ آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ڈالر کو دو سو روپے سے نیچے لے آئیں گے دو سو روپے تک لے آئیں گے اور وہ تو ڈیٹ بھی آناؤنس کرتے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یکم نومبر تک دیکھنا یہ دو سو روپے پہ آ جائے گا نمبر ایک نمبر ٹو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا اور ان کو میں مجبور کروں گا اپنی بات ماننے پہ اس کا مطلب یہ نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا اب دونوں چیزوں میں وہ ناکام رہے نہ ڈالر نے ان کی بات سنی نہ آئی ایم ایف نے ان کی بات مانی اور اس کی وجہ سے کوئی جون دوزار تئیس تک پہنچ کے پاکستان کے جو رابطے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بلکل ٹوٹ چکے تھے اور پاکستان جو تھا وہ ڈیفولٹ کی بلکل ایک کنارے پہ دوبارہ آ گیا تھا جون دوزار بائیس میں جس ڈیفولٹ کے کنارے پہ وہ کھڑا وہ تھا جسے بہت مشکلوں سے آگست دوزار بائیس تک اس کو پیچھے کیا گیا تھا ملک واپس اس کنارے پہ آ گئے تھے ہم لوگ اور امرجنسی میں ایک لاسٹ منٹ پہ ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ وزیر آزم صاحب نے جنہوں نے آئی ایم ایف کے مینجنگ ڈیریکٹر کے ساتھ خود ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلا تھا جنوری دوزار تئیس میں وہ فائنلی اس چینل کے ذریعے پھر ان کی دوبارہ ملکات ہوئی تھی اس میں پوری طویل ایک ٹائم لائن بنتی ہے کہ جنوری میں رابطہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کی ٹیم آئے گی ملیں گے ملکات ہوئی داردار صاحب سے لیکن کوئی نہ دی سپرنگ میٹنگز ہوئی پیریس میں میرے خیال میں پیریس ہی تھا ادھر گئے وزیر آزم صاحب وہ دوبارہ ملے بہرحال اینڈ پوائنٹ اس ٹائم لائن کا یہ تھا کہ جون دوہزار تیس میں ایک سٹینڈ بائی ارنجمنٹ اناؤنس ہوا بہت سپرائز میں اگڑم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی اور اس کی وجہ سے پاکستان بال بال بچائے from going over a very very dangerous cliff ٹھیک ہے اب جس شخص نے آپ کو یہ ٹریک ریکورڈ دیا ہے جو شخص اپنی زد کے ذریعے ملک کو ڈیفولٹ کے کنارے تک لا سکتا ہے اس شخص کو دوسری چانس نہیں ملنی چاہیے وہ کام ریپیٹ کرنے کی اور I don't think کہ کوئی میریٹ ہوئے گی اس اس اپوائنٹمنٹ میں اگر یہ دوبارہ سے کی گئی خورم if I may ask خورم خورم who do you think amongst the given lot کون صحیح ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ understands کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی ادراک ضرور ہے ان کی پہلی سپیچ سے لگا کہ مسائل کیا ہے لیکن solutions کی طرف جانے کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک وہ ادراک ہے یا I agree نادیا I think ان کی سپیچ سے مجھے بھی کوئی اتنا solutions کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوا I think فلحال جو actual concrete proposals بھی ان کے آئے تھے اور سپیچ میں مثال کے طور کہ fertilizer sector کی جو feedstock gas کی subsidy ہے وہ withdraw کر لیں گے اور farmers کو direct وہ دی جائے گی میں ایک example لے رہا ہوں یہ کافی پرانا proposal ہے اور میری knowledge کے مطابق یہ proposal actually industry نے float کیا ہے تو یہ actually industry کا اپنا ایک بنایا وہ proposal ہے جو ٹھیک اگر وہ قبول کر رہے ہیں تو let's see ایک طریقہ ہے یہ کام کرنے گا لیکن کوئی خاص اتنی زیادہ solutions نہیں تھی اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کون if not dar صاحب then who frankly speaking political جو ہماری وہ ہے universe اس میں جب میں جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں سے تو مجھے نہیں کوئی ایسا candidate نظر آتا جس کو اگر آپ لگا دیں تو کوئی confidence inspire کرے کافی ضروری ہوگا اس government کے لیے کہ وہ بہار سے دوبارہ لے کے آئے کسی کو ایک تھے مفتہ اسمائل جو سمجھتے تھے ان چیزوں کو لیکن ان کے تو میرا ایک comment ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑیاں ماری ہیں آپ دیکھیں کہ دانیال عزیز ایک جو ہے اچھے خاصے light five آدمی ہے مطلب وہ ایسا کوئی راکیٹ سائنس بھی نہیں ہے ایک common sensical باتیں کر جی دانیال عزیز نادیا اب وہ آئیشہ جو پاشا ہیں پجاب میں وہ پہلے رہی ہیں ایڈوائزر پھر ابھی وہ سٹیٹ منسٹر تھیں ان کو بھی اس بار ٹکٹ نہیں دیا اچھا بفتہ اسمائل کو نکال دیا یہ تیم میں نے آپ کو نام ابھی بتائے ہیں انہوں نے یہ پارٹیز یہ پی اے ملن کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا تھا اس بار اور وہ کر کیا رہے ہیں مطلب کہ جس انداز سے اب دیکھیں نا وہ ایڈیو ایڈ اپ ایڈ نومینیز جو سننے میں آ رہا ہے یا کوئی بینکرز کے نام آ رہے ہیں مجھے اس میں بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں بینکرز کا کیوں بینک چلانا اور ملک کی مجھے چلانا دو بلکل مختلف چیزیں ہیں خورم تو یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ کیا obsession ہے کہ بینکرز کو رابطش فرو ہو جاتے ہیں رضا یہاں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہیویلی ہیویلی انڈیٹڈ تو ابھی جو پاکستانی سٹیٹ کے اوپر ڈیمانڈز آ رہی ہیں ان میں کافی بڑا ایک جو رول ہے وہ اس کی کریڈٹرز کی ڈیمانڈ کا ہے جن سے پاکستانی سٹیٹ نے لونز لیے ہیں اور ابھی تو ان لونز کی یہ سیچویشن ہے کہ ان کو ادا کرنے کی جو انٹریسٹ پیمنٹ ہیں وہ ہی ہمارے نیٹ فیڈرل ریونیو سے زیادہ ہیں تو ابھی تو جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ریسورس ہیں وہ اپنے انٹریسٹ پیمنٹ سی نہیں پورے کر سکتے ان ریسورس کے ذریعے تو they have no choice as a result but to borrow more in order to repay past loans as well as pursue rollovers from existing creditors جیسے جیسے loans mature کریں ان کو rollover کرتے رہے اور یہ bilateral loans کے ساتھ ہوتا ہے at the same time آپ multilateral creditors جو ہیں world bank imf asian development bank ان کو آپ مطمئن رکھیں کہ جو ہم نے آپ سے already کرز لیے ہیں تو i think لگ بھگ انداز کوئی 40 فیصد بنتے ہیں ہمارے total loan external loan portfolio کے کہ ان کو repay کرنے کی قوت ہے ہمارے پاس تاکہ ہم مزید ان سے اور borrowing کر سکیں and at the same time private creditors کو تو bonds and سکوک bonds کے ذریعے and then also کرتے finance minister جو ہیں وہ بیچارے خرچ ہو جاتے اس کے بعد کوئی خاص گنجائش نہیں رہ جاتی ان کے پاس نہ کوئی energy رہ جاتی ہے نہ کوئی time رہ جاتا ہے کو کچھ اور کرنے کا as a result وہ ڈھونڈتے ہیں اس قسم کے لوگ جو financial markets کی language ان کی thinking ان کی techniques اور ان کے اندرون طور طریقے سمجھ دیں یہ لوگ اکثر ملتے banking community سے ہیں ان کو number one and number two وہ لوگ جو basically صرف اور creditors کی جو requirements ہیں وہ ہی پوری کریں گے باقی جتنی requirements ہیں political parties کی M&A's اور MPA's کی جو requirements ہیں ان میں پھر جو بھی اگر time بت جائے left over جو بھی ہو اس time میں پھر دیکھ رہیں گے کتنا آپ لوگوں کیلئے کیا جا سکتا ہے